اور پیمرہ کے غیر قانونی حکم نامے کے خلاف پوری صحافی برادلی 24 نیوز کے ساتھ کھڑی ہو گی سینئر تدیعہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ پیمرہ کے فیصلے سے پاکستان اور حکومت کی پوری دنیا میں بدنامی ہو گی سیکرٹی جنرل پی ایف یو جی رانعظیم صدر پی ایو جی شہزاد برٹ اور صدر کراچی پریس کلب امتیاز فاران نے بھی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اس سور کے حال میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا ہے کہ جس سے کوئی چینل بند ہو اور اس میں سینکڑوں ورکرز ان کو بیروزگار کیا جائے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی افسوسناک فیصلہ ہے ورڈ پریس فریڈم انڈیکس اس میں بھی پاکستان ایک سال میں تین پوائنٹ نیچے چلا گیا ہے پاکستان ایک جبوری ملک ہے لیکن جمہوریت کے نام پر اس وقت پاکستان میں جس قسم کی حکومت چلائی جا رہی ہے تو اس نے انسانی حقوق اور ازادی صحافت کا گلہ بلکل کھونٹ کے رکھ دیا ہے بدترین صحافت کا جو دشمنی صحافت کے حضر زیادتی ہے وہ موجودہ دور حکومت میں ہے ہماریت میں بھی شاید ایسا نہیں ہوا ہم نے مشرف دور میں بھی بری ازادی صحافت کی جنگ لے رہی لیکن اس وقت پہ اس طرح نہیں ہوتا تھا پسند نہ پسند نہیں تھی لیکن اب تو بالکل اس طرح ہو گیا ہے کہ جو ان کو اچھا نہیں لگتا اس چینل کو جس وقت اچھاتے ہیں اپنے مرسی کے کمانین بنا کر اسے بند کر دیتے ہیں یہ 24 پہ حملہ نہیں ہے ازادی صحافت پر حملہ ہے ذہن میں رکھیں ہم اس سے کسی صورت آپ کبھول نہیں کریں گے کسی بھی صورت سابق صدر پی ایف یو جے افسر بٹ نے بھی پیمرہ کے حکم نامے کو غیر قانونی کرا دے دیا میرا تو خیال یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی مرت ماری جئی ہے کہ حکومت کا پاوہ آدمی نطالہ ہے حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخل لے چینل 24 کی پولیسی پسند نہیں ہے اسے بہانہ بنا کر چینل کو بند کر دیں اور پھر چینل کی 35 آرد میں ہزاروں لوگوں کا روزگار ضائع ہو جائے اور ہزاروں جنرلس لوگوں کے کم میں بچ جائے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ حکومت فوری طور پر پیمرہ کو حضائیات جاری کریں کہ یہ فوری طور پر حکوم واپس دیا جائے اور چینل 24 کی تشریعات بحال کی پیمرہ کے ایک گام پر صرف ایک ہی بات کی جا سکتی ہے کہ افسوس افسوس صد افسوس جب سے یہ حکومت عمران سان صاحب کی اس ملک پر قابض ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک میڈیا انڈیسٹری بندہ سور نیچے جاتی جا رہی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ 24 چینل اور سٹی فوریسٹو جو آپ کا چینل ہے یہ حق صد کی آواز ہوئے وہ بلند کر رہے ہیں تاپ رلیف میں جائے کافی تک ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ الحمدللہ اس ہے پوزیشن میں کہ وہ حق صد کی آواز کو سامنے لائیں گی آگاہی دینا جرم کسی بھی دنیا میں نہیں ہے اگر کوئی قانونی اس میں لوازمات ہے وہ پورے کروائے جا سکتے ہیں اب اس طرح آپ اچانک ساری چیزیں سیڈنلی کرتے ہیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ نیت کچھ اور ہے تو ہماری گزارش یہ ہوگی بدنیتی کے بجائے نیک نیتی سے کام کیا جائے اور پھر جب اس طرح زیادتی آنگی تو پھر دوسری سائٹ پہ بات جائے گی تو ہماری گزارش ہوگی اس معاملے کو اور مزید خرابی تک جانے سے پہلے اس کو آپ صحیح کر لیں کریکٹ کر لیں کیونکہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا